اسٹوڈنٹس اسلام علیکم میرا نام ہے عرسلان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیزیکل سائنس ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے بیسیکلی سائنس کے اوپر کہ سائنس کیا ہے اور اس کی جو ڈیفرنٹ برانچز ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس بہت ہی سمپل آپ کسی بھی لیویل کے ہوں تری کلاس سے لے کے یونیورسٹی لیور انٹر یونیورسٹی کالیج لیویل جو بھی ہو آپ کو یہ چیزیں دوبارہ سے دیکھنی ہوگی کہ یہ یعنی کہ جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں کیوں پڑھتے آ رہے ہیں کیسے یعنی کہ ایک بیسیک بھی ہوتا ہے اگر آپ یونیورسٹی کے ہیں تو آپ کو یعنی کہ یہ ڈیمانسٹریشن میں کام آئے گا کہیں پر پرائیوٹ اسکول میں آپ جاپ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو یعنی کہ یہ ٹرکس جو گائیڈ لائن ہے پڑھانے کی وہ آپ کو مل جائے گی یا آپ کو یہی لیکچر جو ہے اس کے ہی حساب سے آپ جائیں گے اور انٹری ماریں گے اپنی تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے سوڈرٹ تو آج جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے This is the science This is the science لکھا ہوا ہے یہ ایک درخت ہے درخت کو آپ پوری طریقے سے دیکھتے ہیں اپنے محاول میں اور اس کے علاوہ آج یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک فگر بڑھائی ہے میں نے جو یعنی کہ ایک درخت آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کی یعنی کہ یہ جو روٹس ہیں یہ جو جتنی بھی روٹس ہیں یعنی کہ یہ جو زمین کے اندر جو روٹس ہوتی ہے کسی بھی درخت کی وہ یعنی کہ اس سے اس کو یعنی کہ انرجی ملتی ہے یعنی کہ فڈ ملتا ہے انرجی ملتی ہے ٹھیک ہے سوڈرٹ تو یعنی کہ یہ نالیج ہے یعنی کہ یہ جو اس درخت کی یعنی کہ یہ جو ہیں ساری کی ساری روٹس یہ ہیں نالیج اور نالیج یعنی کہ جو بھی اس کے پاس ہے اس کا نام ہے ایک سائنس یعنی کہ سائنس کی نالیج کیوں ہم جو ہیں وہ آج ڈسکس کریں گے سائنس کیا ہے سائنس کی کہاں سے لیا گیا ہے وہ ہم بعد میں ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں لیکن سائنس سائنس کے بعد جو سائنس ہوتی ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے دو برانچز میں ایک ہوتی ہے بائیلاجیکل سائنس اور دوسری ہوتی ہے فیزیکل سائنس تو فیزیکل سائنس اور بائیلاجیکل سائنس یہ دو یعنی کہ برانچز ہیں سائنس کی یعنی کہ سائنس کیا ہے نالیج ہے نالے جی یعنی کہ سائنس جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے again into the two branches میں physical science and biological science تو physical science again divided into the two branches two main branches which are the physics and chemistry physics and chemistry and also the biological science is divided into the zoology and botany zoology and botany یعنی کہ botany کیا ہے اس میں کیا چیزی آ جاتی وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں zoology میں کیا ہم پڑھتے ہیں وہ بھی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں تو physics کیا ہے تو physics کو بھی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اور chemistry کو بھی یعنی کہ بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے student لیکن میرا جو youtube کا یہ جو چینل ہے وہ ہے physical science کے نام سے یعنی کہ یہ جو ہے یہ physical science کے نام سے یعنی کہ ہم جو ہے knowledge science جو بھی ہے اس کو پڑھیں گے لیکن in the form of physical science تو chemistry کو ہم جو انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے اور physicist کو آگے لے کے جائیں گے تو ابھی جو biological science اس کو تھوڑا سا ٹٹ کریں گے آج کے لیکچر میں لیکن اس کے لئے آپ کو کوئی دوسرا teacher یعنی کہ اس کی نید پڑھے گی یہ بھی الحمدللہ سے ہمیں آتی ہے لیکن ہمارے پاس جو کچھ ٹائم ہے وہ کم ہے تو ٹائم کے حساب سے ہم نے یعنی کہ chemistry اور physics کے اوپر کام کرنا ہے ٹھیک ہے student تو آپ کے لئے ہیں ہم تو آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب بھی کریں اور اپنے جو بھی دوسرے شاگرد ہیں student ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں اور ان کو یعنی کہ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے گھر پر بھی یعنی کہ اس lockdown میں یا ایسے ہی آپ کی چھٹی آئیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں گھن کر سکتے ہیں ہمارا جو یعنی کہ جو physical science ہے اس میں physics chemistry آ جائے گی اس میں lecture بھی ملیں گے آپ کو last میں کچھ نہ کچھ mcqs بھی ملیں گے کہ medical کی test یا engineering کی test اس میں کیسے جو ہیں وہ یعنی کہ mcqs آتے ہیں کیسے آپ ان کے ساتھ یعنی کہ اس کو سالو کرنے میں آپ کو کیا چاہئے کونسی tricks چاہئے ہیں کونسا یعنی کہ آپ کس چیز کے اوپر فوکس کریں گے آپ کو یعنی کہ کچھ نہ کچھ آسانی ہو ٹھیک ہے سٹونٹ تو ابھی ہم یعنی کہ science biological physical ان کو یعنی کہ تھوڑا سا touch کریں گے تھوڑا سا ان کو پڑھیں گے ٹھیک ہے سٹونٹ تو آپ اس کو note کریں اگر ان فارم میں بنا رہیں ایک درخت بنا رہیں tree بنا رہیں تو آپ کو یعنی کہ کچھ نہ کچھ interest بھی آپ کا develop ہوگا ٹھیک ہے سٹونٹ تو اس کو note کریں تو ہم چلتے ہیں آگے science کے اوپر تو سٹونٹ science یعنی کہ جو آج ہم پڑھیں گے science کے بارے میں تو basically science جو ہوتی ہے یعنی لیٹن word ہے taken کیا ہوا ہے لیٹن word سے scientia یعنی کہ لیٹن word کون سا لیٹن word ہے scientia تو یہ جو scientia ہے اس کی meaning ہے کہ to knowledge or to discuss یعنی کہ to discuss or to know یعنی اس کو simply knowledge بھی کہہ سکتے ہیں knowledge بھی کہہ سکتے ڈی یعنی کہ science is taken from لیٹن word scientia which means to discuss to know or یعنی کہ یہ جو ہے یعنی knowledge یعنی آپ اس کو کہیں to know or to discuss یعنی کہ science اس کو ہم یعنی کہ لیٹن word سے لیا گیا ہے تو science کی یعنی کہ definition تو the study of natural phenomena which is obtained natural phenomena which is obtained by observation observations and experiments and experiments is called science یعنی ہم اس کو جو ہے وہ science کا نام یعنی کہ کہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم science کہ دیں study of natural phenomena جتنے بھی natural phenomena آپ کے آس پاس cloud ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں یا rainbow formation ہوتی ہے یا جو آپ اگر کہیں پہ گھومنے جاتے ہیں تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو mountains ہوتے ہیں اس کے یعنی کلر ہوتے ہیں کوئی بلک کلر کا ہوتا ہے کوئی ریڈی ہوتا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا observe کریں گے دیکھیں گے تو اس میں کچھ نا کچھ نالج چھپی ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں کہ science تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا which is obtained by observations and experiment is called science یعنی کہ وہ جو نیچرل فینومینا کو ہم یعنی کہ اس کی study کرتے ہیں تو یہ جو science ہے تو science کے بعد یعنی کہ physical science جیسے میں نے آپ کو diagram پہلے بتایا in the farm of tree میں تو science ہوتی ہے یعنی کہ science تو science کے بعد ہم پڑھیں گے physical science کیا physical science and biological science science تو یہ physical science یا biological science تو اس کو یعنی کہ ہم ادھر لکھتے ہیں کہ study of non-living things non-living things study of non-living things یعنی کہ study of non-living things is called physical science is called physical science جو جو بھی non-living چیزیں ہوں گی ان کی study کی جائے اگر تو ان کو کہیں گے physical science اور biological science میں study living things کے about یعنی study of living things اس کو ہم کہتے ہیں biological science اور physical science میں non-living things آ جاتی ہیں تو ہم فیزیس اور chemistry اس میں پڑھیں گے فیزیکل science میں آ جاتی ہیں فیزیس اور chemistry یعنی میٹر یا energy جو بھی اس کو پڑھیں گے تو جو biological science ہوتی ہے اس میں ہم animals اور plants کی بات کرتے ہیں تو animals and plants جو بھی ہوتی وہ سب divided ہوتی بات نہیں ہم study کرتے ہیں ان کی یہ دو branches ہیں science کی physical science دوسری biological science تو آگے جو biological science جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے بات نی and zoology بات نی and zoology آ جاتی ہیں اور ادھر chemistry اور physics ادھر chemistry and physics آجاتی ہے یعنی chemistry اور physics تو آپ ان کو بھی دیکھیں گے کچھ نہ کچھ سے ان میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو نیچرل فینومنہ ہیں ان کے about ہم جو study کرتے ہیں تو اس کو کہتے science ٹھیک ہے student تو آپ اس کو note کریں تو student یعنی کہ physics جو ہے اس کو آپ لیں کہ یعنی آپ بس کامل سمجھ لیں کہ it is branch of science یا physical science تو آگے جو بات کرتے ہیں جو کام کی چیز ہے یعنی study of matter and energy matter and energy and interaction between them and interaction between them یعنی interaction کس کا energy اور matter کا آپ بھی جو ہوتا ہے یعنی mutual interaction بھی ہم کہہ سکتے ہیں study of matter and energy and interaction between them یعنی energy جو ہے وہ یعنی کہ ہمیں ملتی ہے matter سے ملتی ہے یعنی matter can be converted into energy and energy also can be converted into energy to see students یعنی کہ آپ اگر اپنے گھر میں دیکھیں گے تو آپ heat کرتے ہیں کہ روٹی پکانے کے لیے تو روٹی جو ہوتی ہے یعنی کہ ایک آٹا ہوتا ہے simply پھولی پھولی اگر آپ اس کو پکائیں گے اس کو یعنی کہ energy دیں گے یعنی کہ heat کے فارم energy دیتے ہیں تو جب heat دیتے ہیں یعنی کہ heat بھی کہاں سے آتی ہے کوئی لکڑی وغیرہ ہوگا یا کوئی لوگ ہوگا تو جو mass ہوتا ہے وہ energy میں convert ہو جاتا ہے اور energy last میں کیا ہو دی آپ کام کرتے تو وہ mass جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ energy میں convert ہو جاتا ہے this is the physics اس کو ہم physics کہتے ہیں study of matter and energy and interaction between them اس کو کیا کہتے physics کہتے تو ابھی جو ہے chemistry تو chemistry میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی برانچ of science یہاں کہیں کہ physical science study of structure composition and properties of matter and properties of and properties of matter properties of matter and changes them and changes them یعنی study of structure جو بھی structure ہے اس کی فا میں یا composition اس کی بنا و جو ہے and properties جو اس کی خاصیت ہیں of matter یعنی کہ matter کے بارے میں structure matter کی composition اور matter کی properties کو study کرتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں chemistry یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی ہے لیکن آگے بھی end changes them یعنی کہ جو بھی matter changes آ رہی ہیں یعنی کہ یہ جو پوری کے پوری آپ کی universe ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں آپ اپنے آپ کو ایک example لیں کہ آپ جو کبھی چھوٹے تھے دو سال کے تین کے پانچ کے دس کے اور بعد میں آپ یعنی کہ 25 25 سے اوپر بھی آپ نے اپنے parents کو دیکھا ہوگا ٹھیک student تو یعنی کہ چینجنگ آ جاتی ہے کسی بھی matter میں تو اس کو یعنی کہ ہم study کرتے ہیں اندر جو chemistry میں اگر iron آپ نیا لیتے اس کے بعد اس میں رسٹنگ ہو جاتی جس کو ہم کرتے ہیں یعنی کہ جو بھی changes آ رہی ہیں میٹر میں اس کو ہم chemistry میں پڑھتے ہیں تو باقی دو باٹنی یعنی study of plants باٹنی میں simply study of plants اور اگر زولا جی آپ کہیں کہ زولا جی یعنی study of animals study of animals لیکن یہ جو دو ہیں یعنی باٹنی ایک اور دوسری زولا جی یہ بائیولیجکل سائنس سے یعنی کے ریلیٹڈ ہیں اور جو دوسری ہیں chemistry اور physics سے آپ کو پہلے ہی جو میں نے ڈائیگرام بنایا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ کیا ہے اور اس کی جو بنا چیز وہ کیا ہے اگر آپ نئے میرے چینل پہ تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئگن کو بھی پریس کر دیں آگے اگلی جو بھی نوٹیفکیشن اور نیو لیکچر کی وہ آپ کو ملتی رہے